باہر کی نہاری کو کریں ٹاٹا بائے بائے وہ بنائیں اس نہاری کو اور جیتیں مہمانوں کا دل اسی اید پر تو آئیے چلیں اس کی ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آپ سب لوگ کو اید کی بہت بہت زیادہ مبارک ہوں اور کیسے ہیں آپ سب لوگ اسی طور پر سب نے خوب انجوائی کیا ہوگا خوب بار بیکیو پارٹیز ہو رہی ہوں گی کھانے بن رہے ہوں گے خوب انجوائی ہو رہا ہوگا تو سوچیں کیوں نہیں آپ کے ساتھ ایک سمپل تی نہاری کی ریسیپی بھی شیئر کی جائے تو یہاں ہم نے لے لیا تھا دو کپ آئیل اور جب آئیل گرم ہو چکا تھا تو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے دو کلو ہی بونگ کا گوش بیف کا آپ چاہیں تو مٹن بھی آپ لے سکتے ہیں چکن بھی آپ لے سکتے ہیں کیونکہ ہوتا ہے کچھ لوگ مٹن نہیں کھاتے ہیں بیف نہیں کھاتے ہیں تو وہ چکن زیادہ پریفیر کرتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ہی ہے چکے لیکن ریسیپی جو نا وہ سیم یہی رہ گی اگر آپ کم کونٹیٹیو بنا رہے ہیں تو آپ کم کر لیجئے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے چکے بس آئر بونگ کا گوش اور نہاری میں جو نمی سے زیادہ شامل ہوتا ہے اگر آپ کو بونگ کا گوش کر نہیں پسند ہے تو آپ بھلے ہاف بونگ کا گوش کر لیجئے گا اور ہاف آپ نے جو ریگولر جو گوشت ہوتا ہے وہ آپ اس میں شامل کر لیجئے گا چک ہے یا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سمپل آئل میں جو تھا نا وہ ہم نے گوشت کو ہم نے فرائے کر لیا تاکہ اس کا کلر جو نا وہ چینج ہو جائے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ادرگ لہسن کا پیسٹ ہے وہ ہم شامل کر رہے ہیں 3 ڈیبلی سپون وہ ہم نے اس میں شامل کیا اور ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے سفیز زیرہ جو تھا ثابت کوئی روست وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے سمپل ثابت ہے سفیز زیرہ وہ اس میں ہم شامل کریں گے 1 ڈیبلی سپون لیویل میں چک ہے پھر اس کو شامل کر گے آپ اچھی طرح سے اس کو دوبارہ سے آپ بھون لیجئے گا تاکہ ایک بیف کی جو ایک سمیل ہے اور ایک ادرگ لہسن کی جو ایک سمیل ہوتی ہیک جو ہوتی ہے وہ کیا ہوگی وہ ختم ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے ہمارا کیا ہو جائے گا یہ فرائے ہو جائے گا گوشت صحیحے یہاں دیکھیں بلکل فرائے ہو چکا تھا اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں نہاری مسالہ تو آپ کوئی سے بھی آپ برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں تو یہ ہم نے وہ ایک پیکٹ جو تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے یہ ہمارے پاس دو کلو بونگ کا گوشت ہے بیف کا تو اس سے ہم نے شامل کیا تھا دو پیکٹ ہم نے اس میں نہاری مسالے کے ہم نے شامل کیا تھا صحیح بھر اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھون لیا مطلب مکس کر لیا اتنا ہے کہ اس کا روغن جو تھا اس کو آئل جو تھا یہ دیکھیں بلکل اس کا اوپر آ چکا ہے ٹھیک ہے اور نہاری میں جو ہے نا وہ آئل کیا ہوتا ہے وہ زیادہ ہی دلتا ہے تو پلیز آپ لوگ بھی آئل اتنا ہی رکھئے گا کم مت رکھئے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے پانی تو پانی آپ جو ہے نا اپنے بیف کی حساب سے شامل کر سکتے ہیں اگر چکن ہے تو چکن میں پانی بہت کم استعمال ہوگا لیکن بیف ہے مٹن ہے تو آپ اس کے حساب سے آپ پانی شامل آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے پانی شامل کر دیا کہ ہم نے ساتھ گلاس اور ہم اس کو ہم ڈھکا رکھ دیں گے بلکل لو فلم پہ تین گھنٹے کے لیے تاکہ ہمارا بیف جو ہے نا وہ بلکل گل جائے بلکل ڈن ہو جائے اور روگن جو نے اس کا خوبصورہ ساتھ اس کو پر آ چکا ہے اور جیسے آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں کس طرح سے ایک لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں تک بلکل ہمارا پانی شامل ہم نے کیا تھا تو یہ اتنا یہ پکا ہے کہ پانی اس کا بلکل ڈرائ ہو چکا تو روگن اس کا اوپر آ چکا تھا تو یہاں ہم نے کیا کیا ہے ایک بوٹی نگال کر مطلب بیف کی آپ کو یہاں دیکھیں چیک کروا رہے ہیں دیکھیں یہ بھی 90% پکی کیا ہے یہاں پر ڈن ہے اور 10% ابھی ہم نے یہ بھی پکے گا اور مزید ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے کیا کیا ہے سیمپل جو پر روگن تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی نہاری کی جو بوٹیاں ہوتی وہ کیا ہوتی وہ بڑی ہوتی ہے کیونکہ جب یہ پکتا ہے تو یہ تھوڑی سی چھوٹی ہو جاتی اس وجہ سے اور یہاں دیکھیں ہم نے اس کا جو روگن تھا جو اپر سے ہم نے سارا کہ سارا جو ہم نے وہ نکال دیا تھا اور اس کو ہم نے الگ کر کے ہم نے رکھ دیا ہے تو جس نے بھی ابھی تک ہمارے چینل کو جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلی جلدی سے سبسکرائب کردی جئے اور بیل کے ساتھ ہمارے یہاں آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن وہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے تو یہاں ہم نے کیا کیا تھا میدا لیا تھا ہم نے ایک کپ دو کپ پانی دال کی اس طرح ہم نے اس کا مکسٹر ہم نے بنا لیا اس کو چھان لیا تھا اور دیکھیں اس کو اتنا چک رکھنا ہے کہ چمچے سے اس کا مکسٹر یہ کیا ہے لگ رہا ہے سہی اور یہاں دیکھیں ہم نیہاری میں ہم اس کا یہ جو مکسٹر جو ہم نے بنایا تھا میدے کا یہ ہم ڈالتے جائیں گے اور اس کو چمچہ ہم چلاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے تھی بلکل یہ بیٹھے نہیں لگے نہیں سہی کیونکہ ایسا ہوتا کہ یہ آٹا ہی ہوتا ہے میدہ بھی تو اس لیے ڈالتے ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھٹلیا بن جاتی اس لیے اپنے فوراں سے اس کو چمچہ آپ نے چلاتے رہنا ہے سہی ہے اور جس نے ابھی دکھ ہمیں انسٹرگرام پر فالو نہیں کی ہے تو وہ فلیس جلدی سے ہم انسٹرگرام پر فالو کر لیں ٹھیک ہے کھانا خزانہ بھی سارا کے نام سے اور پھر آپ دیکھیں نیہاری کہ ہم نے اس کو اتنا ہم نے کوک کرنا ہے کہ جب یہ سارا ہم نے اس کا مکسٹر یہ تھا میدے کا جو تھا سارا لیکوٹ جو ہم شامل کر لیں گے تو اس کو دوبارہ سے ہم نے اس کو پکانا ہے اٹلیسٹ ایک گھنٹہ ہم نے میکزن میں اس کو پکانا ہے ہم نے میڈیم آنچ پر صحیح ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی شکل کتنی زبادست آئے گی جو تھک تھک آئے گی اس کی جو آپ لوگ کہتے ہیں باہر جیسی نیہاری کیوں نہیں بنتی گھر میں اتنی پتلی کیوں بنتی ہے تو وہ اسی وجہ سے بنتی ہے آپ نے اس کو پکانا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ سے ہم نے کوئی اس کا اندھر کون فرور ہم نے یوز نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا بیسے اس کو پکانا ہے ہم نے اور یہ دیکھیں زبادست ہی ہماری نہاری جو نا یہاں بلکل دن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہاں دیکھیں ہم نے اس کی کارنشن کے لیے لکھ رکھ دییا ہم نے ہری میرچری ہرہ دھنیا پودینہ ہے لیمن ہے جنجر ہے اور فرائی آنیاں تھی ٹھیک ہے اچھا اور نہاری میں جو نا آپ نے جو بیپ کی جو بوٹیاں ہیں وہ آپ نے ساپود ساپود رکھنی ہے اور یہاں دیکھیں ماشا اللہ سے ہماری نہاری جو نا بلکل سرف ہو چکی ہے اس کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے روگن جو نا اس کو ہم نے اس کو پر ڈال دے تو گارنشنگ ہم کر چکے ہیں انشاء اللہ آپ سے پھر ملکات ہوگی ایک نئی اور بہت سیمبل سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ